کوئی کہا نہیں آدھا ساتھے کوئی پوچھا نہ کوئی ہے نہیں آدھا جا خدا ہے جا ایوہ سمجھ ات سائی سے سوا خدا دے سادھا یہ تا کوئی کہا نہیں آدھا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آج ہم ایک اور مانجو اور بابا جی کے پاس آئے ہیں ایسی بھی ہم ہر لوگوں سے کافی زیادہ لوگوں سے ملے ہیں لینے کے اولادے ہم نے چھوڑ کر چلی ہی ہیں مارے بابا جی کا بھی وہی حالات ہے ان کے دو بیٹے ہیں اور جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور نہ ہی نے کمی خرچہ دیتی ہیں نہ ہی مار ہیں کیسے حالات میں رہ رہے ہیں نہ ہی وہ یہ پورتی ہیں اور انہیں چھوڑ کر اپنی زندگی اپنے بچوں کو ساتھ گزار رہی ہیں انہیں اتنی زیادہ میند کر کے مزوری کر کے اپنے بچوں کو پالا کیا اسی دن کے لیے کہ وہ جب انہیں اپنے بچوں کی ضرورت ہوگی وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ اللہ پاک ایسی اولاد کسی کو اتانا کرے اولاد ایک نعمت ہوتی ہے گڑھاپے کا سہارا ہے پر ایسے لوگ جن کی اولادیں انہیں چھوڑ کر چلے جاتی ہیں وہ کیا کریں ان کے لیے اور کوئی سہارا نہیں بچتا اب یہ مجبور ہیں مانگنے پر مجبور ہیں ہمارے مان جی اور اس بابا جی کی مدد کریں اب نہ ہی یہ بابا ہمارے مزوری کرنے کے قابل ہیں پر نہ ہی مان جی یہ کر سکتے ہیں اور الٹا یہ بیمار ہیں مزوری کریں تاکہ یہ کسی کا مہتاج نہ بنے خود پکیں خود کھیں بابا جی آپ درا بتائیں آپ کی کسی بچے ہیں بیٹے بیٹے دو بچے دو بچے دو بچے اور کتن ہو نا چھوڑ دینے بھیار نہیں کر لے خرچہ بڑھا لے خرچہ کھائیں نہیں دے نہ بدہ دینے چھوڑھا لے تیرے سب تیجھا ساڑھا لے چھوڑ پوچھا لانا کوئی کوئی کہیں نہیں پوچھا پوچھو نہیں کہیں نہیں آدے ساڑھے کارو بار نہیں لگتا پیتھا بانٹھی مزوری کار دے سے سنگ دے اصا کھڑے بنے نو بندے مہربانی کرو لحاظ ہے ساڑھا لے تاکہ بنے اصا تانگ گئے نو بندے کھڑے کھڑے بنے ہاں کھمسائے نگرو گھن بھاجی کھانے روٹی کھانے خرچے ڈاڑھے خرچے کھڑے نو بندے کھڑے بنے چھوڑ گئے مزوری کروانی سے سنگ دے لے مزوری ہے کہنے سنگ بھائیبانے سا کھڑے بنے ساڑھے نی مہربانی کرو تا من تھے کھانا ہون تو کون نے دے کھانا ہون تو کون نے دے ہاں کھمسائے گئے گھنے کے کھا گندے کھڑے سلوان جی آپ کوش کنا جائیں گی جی مادہ پتر ہے ایمہ تمہنے گئے گو اچھوڑا آدھا بیٹھے ایمہ گارے اصا کھتھائی نہیں سا بان چکڑے نہ کوئی روزی کار دے نا کوئی کاروں بعد من کر دے میں دے مریضا میں مائے گئے ہاں ہون توانتا ہون توانگا نہ مڈے بچے گار گندے نا کوئی میاں کوئی گندے اصا کیا کرو کی تھا ملات کران طورق نے پوچھ لی گا نہیں آری کوئی کیا نہیں آرہا کوئی کیا نہیں آرہا کوئی کیا نہیں آرہا ساڑے کوئی پوچھا نا کوئی نہیں آرہا جا خدا ہے جا ایوے سمجھ اصا ہی سے سوا خدا دے سادھا ہی تا کوئی قانی آنیاں دا ازا بس چپ کر کے بیٹھا رہنے کیا کروں رونے آنیاں بیٹھے قلنے آنیاں بیٹھے سادھے میں دے دارت پائے میں دے سادھے سادھے راتیں میں بیٹھے آنیاں کوئی پتہ کانی آنیاں دا دے گا ہم فتر دا امرے میں دے کوئی دارت دے پتے تھا میں یہ کوئی جو جو چلو 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 اللہ آبانیاں کئی ملے لطا اللہ باری سے جاتا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا پیغام جو ہے ہم نے ان لوگوں تک صاحبی سادھ لوگوں تک پہنچا دیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ پا کئی نے کئی سے انتظام کرتے ہیں کہ ہمارا جو محصد ہے کہ آپ لوگوں کا پیغام ان تک پہنچا ہم نے اپنی طرح سے کوشش کر دیا ہے جب بھی نماز پڑھا کریں اللہ باری سے نہ تکتا کر کے اپنو دیرانی ان کیا پھالک çocuk role کو ٹھیکِ اچھا پانچوقت کی ایک کو نماز پڑھا کریں پانچوقتی نماز پڑھا کریں اس میں اپنی اولاد کیلئے دعا کریں اللہ پاک وہ جو راستہ بھول چکی ہے اللہ پاک مدیس سے لئے راستے پر لے آئے اور انشاءاللہ ہمارے لئے بھی دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک انہیں کی لئے دیمی سبب بنا دیں گے سبب بنا دے گی اللہ پاک راضی ہو جائے گا تو سب کچھ آپ کی ذریعہ فراوانی ہو جائے گی سب کچھ اللہ پاک عطا کر دے گا ہوتا ہے کہ صرف اللہ پاک ہم سے نراض ہوتا ہے تو اس میں جیسے وہ ہمیں اگر اللہ پاک ہمیں پریشانی دیتے ہیں مصیبت دیتے ہیں تو اس کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے انتہان لینا چاہتا ہے ہمیں صرف صبر اختیار کرنا ہے اور پانچ وقت کی نماز شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور سبب بنا دیں گی اللہ کے حصے ٹھیک ہے انشاءاللہ بابا جی آپنا پانچ وقت کی نماز شروع کر دیں محمد جی آپ ہی شروع کر دیں انشاءاللہ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ اللہ پاک ضرور کوئی نماز بنایا اور آپ کی اولاد کو حضایت دے گا انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی